ہائے ہیرے باندیسی تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی ابھی حکومت پاکستان نے جس کے وزیرے اس وقت ہوم منسل جو ہے وہ موسن نقوی ہیں اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے لیڈ بائی شباز شریف اور برحال اس پر تو بیعت سوڑ سکتی کہ کون اس وقت زیادہ پاکستان میں پاور میں ہے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے پاکستانی جو پاکستان سے باہر جا کے سیاسی یا مذہبی بنیادوں پر پناہ لیتے ہیں یعنی اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو مستقبل میں پاکستانی پاسپورٹ کا اجرہ نہیں کیا جائے گا اب یہ عمومن یہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جب پناہ لیتے ہیں اسائلم لیتے ہیں تو وہ اس مورد میں ریفیوجی کی حصیت سے رہتے ہیں اور اگر وہ ٹریول بھی کرنا چاہے تو ان کو ایک ریفیوجی پاسپورٹ بھی بھائیہ کی جاتا ہے یہ اس عورت میں ہوتے جب ان کو قبول کر لی جاتا ہے ایک ریفیوجی کی طور پر ایک منابزین کے طور پر اوفیشلی یعنی کہ ان کا کیس جو ہے وہ جس بنیاد پر وہ پنیام مانگتے ہیں اس ملک میں تو وہ منظور ہو جاتا ہے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ترخواست کو مان لے جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ٹریول کرنا چاہے تو ان کو ایک ٹریول ڈاکومنٹ یا ایک ریفیوجی سٹیٹس کا پاسپورٹ ملتا ہے یعنی کہ جس اریجنلی ملک سے وہ آئے ہیں اس کا پاسپورٹ جا ہے وہ ظاہر زبط کا لے جاتا ہے اور ایک عرصے کے بعد وہ اسپائر بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جس ملک میں پناہ لیتے ہیں وہاں کی شہری بھی بن جاتے ہیں اب بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اسائلم لیا کسی وجہ پہ بھی جو ان کا ذاتی معاملہ ہے ان کو ریفیوجی سٹیٹس ملا بعد میں اس ملک کی شہریت بھی مل گی تو اس کے بعد وہ پاکستانی ایمبیسی کے ثروب اپنا کسی پرانے پاسپورٹ کی کوپی کو لے کے یا جو آئی ڈی کارڈ ہو تھا تو اس کی بنیاد پہ اپنا وہ پاکستانی پاسپورٹ بنوا لیتے تھے نیا پاسپورٹ اور ان کو نائکو کارڈ بھی مل جاتا تھا اوالسین پاکستانی اولاد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں یعنی پاکستان میں تو ان کو ویزا نہیں لینا پڑتا تو دوبارہ وہ ایک اپنی پاکستانی شہری جو ہے اس کو بھی حاصل کر لیتے ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے کہ اب وہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں پلائی کر سکیں گے اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اب جو لو پاکستان میں رہتے ہیں ظاہر ان کا تو اس سے کوئی ڈیریکٹ پرائی راس لینا دینا نہیں ہے اس سے وہی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے فیٹ ہوں گے جو آسانم لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملے گا تو اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف کرتی ہے لیکن دوسرا پانٹ ایبو سے بات کریں تو یہ بھی ایک تاثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے پناہ مانگتے ہیں اب ظاہر پاکستان ان کے لیے ایک سیف پلیس نہیں تھی اس لیے تو پاکستان چھوڑکا ہے وہ ان کی جان کو خطرہ تھا مال کو خطرہ تھا کچھ بھی خطرہ تھا سیاسی بنائدے پہ ہو سکتا ہے مذہبی بنائدے پہ ہو سکتا ہے پٹیکلوری بات کریں پاکستانی مسیحوں کی تو جیسے ایک مشہور زمانہ کیس ہے آرسیا بی بی کیس اب آرسیا بی بی کو لوگ پچانتے بھی ہیں وہ بڑا مشہور زمانہ کیس تھا اب وہ پاکستان میں جائیں تو ان کی جان کو کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا بے گناہ لیکن اب وہ کینڈا میں ہیں تو کل کلان کس کم تو کینڈا کی شہریت اختیار کر سکتی ہیں لیکن پاکستان کبھی وہ جانا چاہیں تو کینڈا کے پاسپورٹ ہوئے جا سکتی ہیں تو اب ان کو پاکستانی پاسپورٹ فور زمانپل نہیں ملے گا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں تو اب اس پر ایک بحث یہ ہے کہ کیا ایسا حکومت کو کرنا چاہیئے تھا حکومت پاکستان کو یا حکومت پاکستان کا مزید اگر موقع سامنے آئے تو اس پر بات ہو سکتی ہے تو میں تو یہ وجہ نظر آتی ہے کہ ان کے بقول یا ان کے میرا تذیب بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے کسی بنیاد پر خاص طور پر سب سے بڑی بنیاد یہ تھی کہ ان کی جان جامال کو خطرہ تھا تو وہ اب ایک طرح سے انہوں نے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کو ڈی فیم کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں وہ رہ سکتے تھے اس کا تو یہ تاثر ہو سکتا ہے تو اب اس پر آپ پر اپنا مشورہ دیں کہ کیا ان سے یہ حق چھینا جانا چاہیے کہ جتنے بھی سالم سیکھ رہے ہیں نئے خاص طور پر کہ کل کلا کو ان کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملے گا اگر وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو جس ملک میں انہوں نے پناہ اختیار کی اس کے پاسپورٹ بھی جا سکتے ہیں دونوں طرف کی بحث میں ایک وزن ہے تو اس پر آپ اپنے تذیر بھی دیجئے اور اس پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اپنے تذیر کے طور پر تو مینلی یہ خبر ہے اس کے اوپر آپ کو اطلاع دینا ضروری تھی اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے سبسکرائبز کا شکریہ اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹیوی پر جو خدا ہم کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنڈ بوائس ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے بڑی مہربانی کور بیش ہو